ہم تو انڈیا میں رکھے بائی چوئس یہ گمراہ کرتے ہو آپ لوگ سب کو اگر آپ کو مسلم لیگ یہ بتا چکی تھی کہ ہم دیش کا بٹوارہ کریں گے ٹو نیشن تھیوری ہم لائیں گے اور ایک اور سن لو جنسن کی ٹو نیشن تھیوری نہیں تھی غیر ساور کرکی نہیں تھی جب سر سیاد احمد نائنٹین ایٹین ایٹی فائیو ایٹی سکس میں ایٹی فور ایٹی فائیو میں شاید جب انہوں نے طیب جی کو چکھی لکھی تھی اور ٹو نیشن تھیوری کی بات کری تھی تو ویر ساور کر شاید اس ٹائن دو سال کے تھے تب سے ٹو نیشن تھیوری چل لائی انڈیا میں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹو نیشن تھیوری کے تو پچھ میں نہیں تھے دیکھئے صاحب ہم تو اندوستان رکے مسلمان جو کہتے ہیں ارے بھائی نائنٹین فورٹی سکس میں تم مسلمانوں نے ہمارے باپ داداؤں نے پھر مسلم لیگ کو جو مسلم کانسٹیونٹیز میں ڈیفرنٹ الیکٹرالڈ کا جو چنا ہوا تھا الیکٹرالڈ جو ہمارے مسلم کی الگ سیٹے ڈیکلیر کر دی گئی تھی وہاں تم نے ہمارے باپ داداؤں نے نائنٹین پرسنٹ سیٹے مسلم لیگ کو کیوں جتائیں نہیں جتانی چاہیے تھی کہ نہیں ہم مسلم لیگ کی ٹو نیشن تھیوری سے اتفاق نہیں رکھتے لیشی نہ پڑتا مسلم لیگ چنا ہر کیا تھی ہم مسلمانوں نے ہمارے باپ داداؤں نے مسلم لیگ کو نائنٹین فورٹی سیون میں مسلمانوں کا سب سے بڑا نیتہ بنا دیا اور کب بنا دیا جب وہ آلیڈی کہہ رہا تھا کہ ہم ہندوستان کا بٹوارہ کریں گے تو بھائی تم بھلے پاکستان بنگلہ دیج جاؤ یا نہ جاؤ دیج کے بٹوارے کے خون کے چھیٹے تو تمہارے اوپر بھی پڑتے ہیں میرے باپ دادا کے اوپر بھی پڑتے ہیں میرے نانا نانے کے اوپر بھی پڑتے ہیں بھلے ہو پاکستان نہیں گئے لیکن انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت کیوں نہیں گھری کیوں کوئٹ کرا مسلم لیگ تو ایک یہ کل ملا کے بات ہے ہم اپنے حق کا کوٹا ہم اپنا وردان لے چکے ہیں